اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل شامی فورسری کے استواد میں بناؤں گی ایزی ہومیڈ ڈونرز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے دو انڈے جوسر مشین میں میں ڈالوں گی دو انڈے اور ہاف کپ چینی میں نے ادھر چمچ کی مدد سے لی ہے آپ لوگوں نے میرمنٹ کر کے کپ کی مدد سے لینی ہے چینی ادھر میں نے لے لی ہاف کپ چینی اور ادھر میں ڈالوں گی ہاف کپ آئل میں نے ادھر گین نہیں لیا آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بیکنگ پوڈر کے بیکنگ سوڈا بھی ڈالیں گے لیکن دو ٹیبل سپون میں نے لی ہے بیکنگ پوڈر ادھر ہاف تی Robo میں لوں گی بیکنگ سوڈا اب ان سب کو جوسر کی مدد سے ادھر مکس کریں گے ہمیں چاہئے اس کے لئے میدہ میدہ میں لوگی ایدھر میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ اگر آپ لوگ انہیں زیادہ بنانے ہے تو آپ لوگ زیادہ لے سکتے ہیں دو کپ بھی لے سکتے ہیں ایدھر میں نے کپ کے حساب سے میئرمن کر کے لی ہے اور آہستہ آہستہ سوفلی ہاتھوں سے ہم ایدھر مکس کریں گے سموتلی ٹیکسچر آئے جو ہم مکس کر رہے ہیں جو ہم نے انڈے کا بنایا تھا بیٹر سے وہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہیں گے اور اوپر سے ہم میدے کے ساتھ اس کو مکس کر دے جائیں گے آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے مکس کرنا ہے ایدھر میں نے سارا کر لیا ہے مکس اور ہمارا بھی مکسر تھوڑا رہتا ہے اس کے لیے میں پھر ایک ہاف کپ ملوں گی ایدھر پھر میدہ میدے کو میں نے اس مکسر میں پہلے مکس کیا اچھی طرح سے اب جو جگ میں مکسر پڑا ہوا تھا اب میں ڈالوں گی اس میں اس مردے کو اس مکسر کے ساتھ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے ایدھر ہماری میری پلیٹ کم تھی مکسر کے لیے تو میں نے ایدھر بڑی ٹرے لے لی کیونکہ مکسر کے حساب سے کم تھی اب میں اس میں کروں گی اچھی طرح سے مکس جو ہم نے مکسر بنایا ہوا تھا اور ہم نے آٹے کی طرح گونتنا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ آئل آئل کے ساتھ میں اچھی طرح سے اس کو گوندیں گی آئل سے اس کا پیسٹ اچھی طرح سے بنے گا اور ہاتھوں سے چپکے گا بھی نہیں جیسے یہ اب چپک رہا تھا ایدھر میں نے اچھی طرح سے آئل کے ساتھ اس کو گوند لیا ہے آٹے کو ہمارا آٹا ہو جاتا ہے اسٹریج پر آکے ریڈی تو ہم اس کے بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پیرے اگر آپ لوگ چھوٹے چھوٹے پیرے بنانا جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لینے ہیں ایدھر میں نے ایک چھوٹا سا پیرہ لیا ہے اب اس کو ویلنے کے مدد سے جیسے روٹی کی گول شیپ دیتے ہیں ویسے ہی میں نے ایدھر پہلے میں نے تھوڑے مکسر کی بنائی تھی اب میں نے سارے مکسر کو لے کے سارے مکسر کی میں نے ڈو بنا لی ہے زیادہ پدلی بھی نہیں رکھنی اور زیادہ موٹی بھی نہیں رکھنی ایدھر میں نے لے لیا ہے شیشے کا گلاس گول گلاس سے دونرز کی شیپ اچھی بن جاتی ہے درمیان میں ہول کرنے کے لیے کوئی سا بھی چھوٹا سا ڈکن لے لیں گے میرے پاس تھی سپری باٹل میں نے سپری باٹل کا ڈکن لیا ہے ایدھر میں نے اوپر رکھ لیا ہے آئل گرم کرنے کے لیے تب تک ہم بنا رہے ہیں دونرز تو تب تک ہمارا آئل ہو جاتا ہے گرم اور ہم نے ایکسٹرا جو آٹا تھا میں نے وہ سپریٹ کر لیا ہے دوبارہ ہم بنائیں گے اس کا پیرہ بنا کے ایدھر میں نے لے لی ہے کیونکہ ہمارے گر میں کافی سارے ڈونرز پسند کے جاتے ہیں ایدھر میں نے سارے ڈونرز ریڈے کر لیا ہے جو ہم نے آئل رکھا ہوا تھا وہ گرم ہو چکا ہے ایدھر میں ایک کر کے ڈونرز ڈالوں گی اب دیکھیں گے کہ آئل گرم ہو چکا ہے یہ ہمارا ڈونرز ہو جاتا ہے آئل میں ریڈی تو ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ سارے ڈالتے جائیں گے ایدھر پہلے میں نے تین ڈال لے چار آپ لوگ جتنے مرضی آپ ایک بار میں اکٹھے ڈال سکتے ہیں آئل میں کیونکہ آئل اب اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور کلر بھی صحیح آگیا ہے ڈونرز کا ہم نے زیادہ برون نہیں کرنا لائٹ لائٹ برون رکھنا ہے ایدھر نائف کی مدد سے میں نے چیک کیا اچھی طرح سے اندر پک چکا ہے اب ہم نے سارے ایدھر کلیرز ڈونرز ریڈی ڈونرز کے اوپر لگانے کے لیے چاکلیٹ ہمیں بنانی ہے ایدھر میں لوں گی کپ کا چوتھا حصہ دودھ اس میں میں نے ڈالی ہے ڈار چاکلیٹ اور تھوڑی ساری چینی اب اس ملک کی ہماری ادھر ہو جاتی ہے چاکلیٹ ریڈی چاکلیٹ سارے ڈونرز کے اوپر لگاؤں گی آپ لوگ وائٹ چاکلیٹ بھی لگا سکتے ہیں ہمارے گھر میں بلیک چاکلیٹ زیادہ پسند کی جاتی ہے ایدھر میری سیسٹر لگا رہی ہے ڈونرز کے اوپر چاکلیٹ اور میں لگاؤں گی ڈونرز کے اوپر سپرینکلز سارے ڈونرز کے اوپر سپرینکلز لگانے ہیں ڈیفرین ڈیفرین ایدھر ہو جاتے ہیں ہمارے ڈونرز ریڈی انجوائے کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں